اسلامک انفرمیشن سنٹر پچھلے دس سالوں سے الحمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے ممبئی میں تین دعوی سنٹرز کرلہ، اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیوٹیز کے ذریعے جیسے دعوی ڈیس، مہانہ مجلہ، نصیحہ ٹی وی نصیحہ، ہر بات دلیل کے ساتھ سترہ اسلامک سٹڈیز کورسز، تین اسلامک ویب سائٹس دو مسجد، مصباح، آئی آئی سی کا بہنوں کا شعبہ بچوں کے پروگرام، دعویٰ ٹریننگ، قرآنک ارائبک کلاسز ہفتہ واری دروس سارے سنٹرز پر ہفتہ واری اجتماعات ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر سالانہ بڑے اجلاس، اسلامی کتاب چھے اور پیمفلیٹس اسلام ہیلپ لائن نصیحہ لائن لائن نصیحہ اندالحمدللہ نحمدللہ 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 نستعین ونستغفر نحنہ نعوض باللہ من شنور أنفسنا ومن سیئات عمالنا من يحنه الله فلا مذنے له ومن يضلل فلا حذی lek واشهد ان محمد عبده ورسوله ومال يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق طبقه ولا تموتون الا انتم مسلمون يا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقت منهما رجالا كثيرا ونساء وانتقوا اللہ الذي تساغلون به والارحام ان اللہ كان عليكم لبیبا يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا نسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومجتع الله ورسولهم فقد فاز فوزا عذيبا وقالت عدف مقاب آخر من المؤمنين لجال صدقوا وزرگو اور دوستو مزرگو اور بھائیو ہمارے لئے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج بروز اتوار دیویس مارچ دوہزار چودہ برلہ آئی آئیسی کے اندر اللہ کے دین کی بات کچھ کہنے اور سننے کے لئے ہم یہاں اکٹھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بابرکت برائے اور ہمیں سوچ اور حق بات کہنے کی آپ کو سننے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے موضوع کا اعلان جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے قرآن کی آئیت کا ایک جھکڑا ہے اور بڑی مشہور آیت اللہ نے فرمایا کہ من المومنین رجالن صدقوں ما عہد اللہ عاری مومنوں میں سے ایسے رجال تھے جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد و بیمان کو تچھ نہ دکھایا رجال کا لحظ جب استعمال کیا جائے تو رجل کے معنی آدمی ہوتا ہے لیکن رجال یا رجولیت یا مردانگی کے معنی میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان یا مال کی پرواہ نہیں کی مردانگی کی قوت فرمایا کہ کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پوری کر دی وعدہ پورا کر دیا کچھ ایسے ہیں جو انتدار میں ہیں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی ہم میں سے ہر شخص نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے ایک اہدو پیوان کیا ہے جب اللہ نے ارواح کو پیدا کیا تو سوال کیا کی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کیا جواب دیا تھا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے تو اللہ نے ایک سوال کیا ہم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا خالق ہے اب دنیا میں آنے کے بعد کوئی آدمی اپنے اس راستے اور اس ڈگر سے ہٹ جائے تو وہ اس وعدے کی مخاربت کر رہا ہے اور پھر اللہ سے جو اہدو پیوان کیا ہے بندیرے اس اہدو پیوان کو توڑ رہا ہے اشہد اللہ علیہ اللہ و اشہد غنم محمد الرسول اللہ یہ ایک اقرار ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے عبادت منمالی نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے گی اور عبادتوں میں اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے سکھایا ہے کمی کرنا یا زابطی کرنا یہی ہے تبدیلی کرنا اور دین کے اندر تبدیلی کرنا یہ مومنوں کا یا رجال کا شعار نہیں ہے یہ منافقوں کا شعار ہیں بدتیوں کا شعار ہیں اسلام دشمن طاقتوں کا یہ طریقہ ہے وہ جماعت جماعت یا وہ گروہ جو اس امت کا سف سے افضل گروہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مہین جن کے بارے میں اللہ نے آیت اتھاری اللہ سے جو عدو پیمان کیا زندگی بھر مرتے دم تک اس پر قائم رہے اور اسی حال میں کچھ کی موت ہوئی کچھ اپنی بارے کا انددار کر رہے ہیں اور مرتے دم تک اللہ سے کیے گئے عدو پیمان میں جرہ برابر تبدیل ہی نہیں کیا آج کے اس مادتی دور میں اور یہ دور مادیت اور سیاست دونوں کا ایک طرح سے جو ہے اشتراک یا دونوں کے اشتراک سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے دنیا میں ایک تبدیل ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برگایا کہ جب کوئی بندہ کسی بیمال کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آتا ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا مفرد کرتے ہیں کس کے لیے جو کسی بیمال کی عیادت کے لیے گیا آج کسی کا کسی سے ملنا بھی کسی سیاسی یا مادنی نفع اور نقصانی کے دارے ہیں وہ بھلائی وہ خوبی یا ایک دوسرے سے سادقی کے وہ تعلقات جو اسلامی زندگی کا حصہ ہے اور برکر زندگی کے لیے ضروری ہیں مادے کی دور میں پیسے کی دور میں سیاست کی دور میں وہ چیزیں ختم ہوتی جاری ہیں آج وہ جو سلامتی کا راستہ اللہ نے ہمیں بتایا تھا ہم نے اس میں ایک تبدیلی کر دی اور یہی ہماری بدنصیبی کی علامت ہے پچھنے دمانے میں لوگ کاہنوں اور مجومیوں کے پاس جاتے تھے ان سے اپنے خسمت کا حال دریافت کرتے تھے آج جانے کی ضرورت نہیں ہے موبائل سب کے پاس ہیں میں اسے جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے قسمت کا حال جاننا چاہیں اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہیں تو یہ بٹن دوا دیجئے آدمی سوچتا ہے اس میں کیا ہے میں کہاں اس کے پاس جانب ہے نہیں اس کو مطلب آئیے دیکھتا ہوں کیا ہے میرے بھائیو یہی ہے کاہن اور مجومی کے پاس جانا ہے آل علم نے لکھا ہے کہ جس نے اس مقصد سے بٹن دوا دیا کہ دیکھیں کیا ہے وہ ان میں سے ہے جن کے وارے محدیث میں فرمائے جو کسی عراف تیافہ شناس یا قاہن کے پاس آیا تو اس کی چاریز ان کی نماز نہیں قبول ہوتی ہے دوسرا وہ کہ جس نے قاہن یا تیافہ شناس کے پاس آیا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمبر کیا اس کی باتوں کو سنٹھو اس کی تلتیق کیا تو اس طرح سے پہلے جا کر کے ایمان بربان ہوتا تھا انسانوں کی دو قسم ہیں ایک وہ جو ان باتوں پر یقین رکھتا ہے جو یقین رکھتا ہے تو اس کے کبر میں کوئی شبار ہی یقین نہیں رکھتا سوچا اللہ دیکھیں کیا ہے کہاں میں اس کو مانتا ہو تلائی کرنے میں کیا ہے ایسی صورت میں بھی اس کے لیے بڑی وعید ہے چاریز دن کی نماز نہیں قبول ہوتی آپ یہ چیزیں نئی ٹکنالوجی ہمارے سامنے ہیں وہ خطرہ جو قیعہ شناس یا قائن یا نجومی کے پاس جانے میں تھا جانے کی ضرورت نہیں قائن یا نجومی قائبہ شناس ہمارے پاس آ رہا ہے نئی ٹکنالوجی کے ذریعے صرف بٹن دبارہ ہے اور یہی سے ایمان کا سعدہ ہو گیا ایمان تباہ ہو گیا برباد ہو گیا کیونکہ قائبہ شناس یا قائن یا نجومی سے بندے نے کچھ پوشا یا عقیدہ نہ رہتے ہوئے بھی اس کی باتوں آج کا حال ہوتا ہے برج برج سور برج فرا کو اس میں پیدا ہوا تو اس کی قسمت میں یہ ہے اس میں پیدا ہوا ہو گیا ٹی وی چینلل پر بھی یہ چیزیں بڑی تفصیل سے آ رہے ہیں آج کل اگر کسی نے ان چیزوں کو مان لیا یقین کر لیا تو ایسی صورت میں گویا اس نے قائن یا قیافہ شناس یا مجموعی کو اپنے گھر میں داخل کیا اور اگر نہیں مانا کہ اللہ ایسی پوچھتا ہو تو بھی اس نے پرائیا گویا کہ اس سے مدل لے رہا یا اس سے کم اس کے معنوس ہے اس قسم کی قیرپیت ہے دونوں صورت بہت ہی خطرناک ہے میرے بھائی اور دوستو اور یہ خطرناکی کیوں مگر اس کی سچائی اس کی گھرائی اور حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہمارے ہاتھ چند باتوں کو لے کر کہنے سمجھتا وہ دین کا شکرہ ہو گئے تو اس نے کو جاننے بھی کہنے میں ذرہ برابر دیر نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو جنت کا مستیف سمجھ میں تاخل سے کام دنیا میں جہتنے لوگ ہیں سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کی دنیا کے سارے لوگ جنت ہی ایک آدمی صرف جنت پر لے جائے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ میں سوچ ہوں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں یہ ایمان اور تقوی تھا عمر عضی اللہ عشر مبشرہ میں اللہ کا خوف اتنا غالب تھا کہ کمی بھی کسی چیز پر فخر یا غرور نہیں کرتے اپنے ہی بارے میں سوچتے کہ شاید مجمعی کمی ہے یہی ہے میرے المؤمنین رجال صدق ما عہد اللہ عہد اللہ علیہ بندہ اللہ سے جو وعدہ کرے اس وعدے پر قائم رہے امی قیافہ شنا شرا ان کو مرہی کے راستے اور اسی پر زندگی گذرہ اور اسی پر موت ہو لیکن اگر تبدیل جا گئی منحج اور عقیدے میں فساد پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ یا وہ مرنے سے پہلے ہی خود اپنی زندگی میں شکر کر رہا ہے پڑھے پڑھے لوگوں کو دیکھ کہ ایمان کے ظاہر ہونے میں دیر نہیں لگتی دعوی تو بڑا بڑا کریں گے معمولی سی مسئیبت آئی ایمان کو بگاڑ دیتے دبا ہو جاتا ہے ایمان کہتے اقرار باللحسان تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا سچا جاننا اور رازہ اور جوارے سے عمل کرنا یہ ہے ایمان اور یہی ہے عقیدہ اور جب عقیدے کی بات ہو تو اس سے مراد ہے عقیدہ توحید اللہ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ان تمام کو صرف ایک ہی دعوت دے کر بھیجا ایک دعوت تھی یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیر اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ بدنصیبی کی علامت ہے قوم کی کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرتے ہو عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی اور یہ عبادت آج کی جاتی ہے اللہ کی عبادت پوری دنیا کر رہی لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لی رہا یہی ہے تبدیل یہی ہے راستے سے پھٹک جانا فرمایا کہ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کو یہی دعوت دے کر بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے رائق نہیں اور میری ہی عبادت کرو اور عبادت کی قبولیت کے لیے ہر عبادت قبول نہیں ہوتی کچھ عبادت رد کر دی جاتی کچھ قبول ہوتی رد کون سی کر دی جاتی ہیں وہ عبادت جو سنت کے مخالف وہ مردود ہیں جیسا کی صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ ردنا فرما تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ بھرمایا اللہ کے لئے خالص ہو دوسری شر وہ عمر سنت کے مطابق ہو کچھ لوگوں کے پاس اخلاص ہے اتباع سنت نہیں ہے کچھ کے پاس اتباع سنت ہے مگر اخلاص نیت نہیں مثلا ایک آدمی عید ملاد مناتا ہے بہت زور شور سے اس کے مخلص سورے میں شباہ نہیں کیا جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتا ہے ملاد ملاد ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اس میں شباہ نہیں ہے اچھی سچی محبت ہے لیکن عید ملاد کا جو اس نے طریقہ ایجاد کیا اس کا یہ عمل گرچہ وہ نیت خالص ہے مگر یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے اس نے یہ عمل رد کر دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں دوسرے بات بھی نماز پڑھتا ہے سارے عمل سنت کے مطابق کرتا ہے لیکن اس کی نیتیں دنیا کے لئے ہیں دنیا بھی مفاد کے لئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے دودھ دکھانے کے لئے عبادت کی اس کو چھوڑ دوں گا کہ جاؤ جس کے لئے تم نے عبادت کیا ہے اسی سے اس کا بدلہ اس عمل کا بدلہ طلب کرو تو اخلاص نیت اور اتباع سنت یہ دو چیزیں کسی عمل کی قبولیت کے لئے بنیادی شرط ہیں ہمارے آئے کے لیواز ایک سسٹم ہے دوستان میں کوئی مر جاتا ہے تو قرآن خانی کرائیں گے اور مدرسی والے ڈپے رکھے رہیں گے بخش ہو جائیں گے پڑھو پڑھنے کے بعد کیا کریں گے موروی صاحب کہیں گے فرا کو بخش دو بخش دیا ایک ختم دو ختم تیر ختم سوال یہ ہے کوئی کسی کو کوئی چیز کب بخشتا ہے کب دیتا ہے جب وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے آپ نے عبادت کیا تلاوت کیا اچھا ہے نیکی کے کام لیکن جو عبادت کی کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ نیکی قبول کر لے گئی آپ اس کے مالک ہو گئے نہیں قبولیت کا دار و مدار یہ اللہ کے فیصلے پر ہیں انسان نیکی کرے اور اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرے وہ نیکی کسی کو بخشنے کی اتھاٹی مندک ہو لیتی وَإِذْ يَرْفَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسَّمِعُ الْعَلِيمُ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب قابے کی بنیاد رکھ رہے ہیں دنیا کا سب سے مقدس عمل دنیا کی سب سے بابرکت جگہ اللہ کا حکم اللہ کے گھر کی تعمیر اس سے بھلا اور اس سے بڑا کوئی کام ہے لیکن کیا کہا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسَّمِعُ الْعَلِيمُ اے ہمارے رب تو اسے ہماری جانب سے قبول کر لے تو سننے اور جاننے والا ہے یعنی نیکی کر کے حالانکہ وہ نیکی اللہ تعالیٰ ہی ان سے کروا رہا ہے اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو پھر بھی اس کی قبولیت کی دعا کر رہا ہے ہمارا کیا معاملہ ہے اگر کوئی نیکی کر دیا تو سمجھ دے گا ہم نے فرہ پر احسان کر دیا ہے یا ہم نے تو جنت کا رحب نے آپ کو مستعد بنا لیا ہے سب سے بابرکت عمل سب سے بابرکت جگہ اللہ کا حکم اور کرنے والا اللہ کا خلیر ابراہیم خلیر اللہ اسماعیل علیہ السلام یہ دنیا کے مقدس اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرنے والا بھی نیک اور سب سے پسند دیدہ حکم دینے والا اللہ کی ذات عمل سب سے بابرکت پھر بھی اس پہ اتراتے بھی کیا کہتے ہیں رب بنا تقبل منا انکہ انتا سمیور علیو یہی ہے مرحج یہی ہے طریقہ اور ہم نے آج اپنے نیکی کے عمل میں تبدیلی کر دیا نیکی پوری بھی نہیں ہوئی تو بخشنا شروع کر دیا نیکی پوری ہوئی نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہم نے اس پر اترانا شروع کر دیا ہم نے فخر کرنا شروع کر دیا میرے بھائیوں نیکیاں کر کے صحابہ اکرام روتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آج شاہ سیدیق خرد اللہ نے پوچھا کہ تتجاف جنوبہم عن المداجع یدعون ربہم خوفاً وتمعاً وممہ رزقناہم ینفقون اللہ کے وہ بندے ان کی پیر ان کے بستروں سے علم ہوتی تھی یعنی رات کو سوتے نہیں تھے کیا کرتے تھے سجدہ کرتے تھے تحجد پڑھتے تھے دل کو اسلامی سرادوں کی پہلے داری کرتے اور رات کو رم کی بارگاہ میں سجدہ کرتے کم وقت آرام کے لئے وہ رکھتے تھے اور اس کے بعد روتے تھے کیا درتے تھے خوف اور تمہ بھی اپنے دل میں رکھتے تھے پوچھا گیا کہ خوف کس بات کا جب وہ دل کے شہ سوار رات کے تحجد گزار تو در کس بات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ در کس بات کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو نیکی کر رہے ہیں یہ قبول ہی نہ کی جائے نیکی عدد کر دی جائے یعنی اپنے عامال سالحہ کے عدم قبولیت کے خوف سے روتے تھے یہ ہمارے صرف کا طریقہ تھا ہمارے اللہ کے نیک اور سارے بندے اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ نیکی کر کے روتے تھے اس کی قبولیت کی دعا کر دیتے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ مشکور تھا بھئی اور دیگر صرف کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو ساروں کتاب روتے خوب روتے یہاں تو جیسے اعلان ہوا چاند کا تو یہاں سے پائیپ روڈ سے اسٹیسن تک پھر مدر پورا بینڈی بائی اور قدم رکھنے کی جگہ نہیں وہ روتے تھے غزار و کتاب جو ہے آسو دھار مار مار کے روتے تھے پوچھا کہ کیا مجھے تو خوشی کا موسم آگیا کیوں بنا یہ کہا رونے کی دو وجہ ہیں ایک مجھے تو یہ ہے کہ پتہ نہیں آئیتہ سال ہمیں ملے کی نئی رمضان کا مہینہ اس لئے رو رہا ہے دوسری کہ اس مہینے میں جو عبادت کی ہے پتہ نہیں قبول کی جائے گی یا ٹھکرہ دی جائے گی یہ ہے ان کا منہ جو طریقہ میں نبائی ہو کہ نیکی اور عبادت کر کے اس کی قبولیت کے لیے جیتنی محلت اس عبادت کی عبادت کو انجام دینے میں کرتے اتنی ہی محلت سے وہ دعائیں کرتے قبولیت کی یہاں بھی حج کا فارم بھرا نہیں حاجی صاحب کہا جانے لگا ہے کی نہیں یا اگر ایک حج کر لیا تب پھر حاجی صاحب کا تو لیول ہی لگ گیا میرے بھائیوں نیکی کر کے نیکی کا اظہار یا نیکی پہ فخر و غرور کرنا اترانہ یہ صحابہ اکرام اور صرف کا طریقہ نہیں ہے اور طریقہ جو ہمارے صرف کا ہے صحابہ کا ہے انبیاء کا ہے غصوروں کا ہے کہ آدمی عمر صالح کرے اور اس عمر صالح کی قبولیت کی اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اخلاص نیت اور اتباع سنت یہ دو چیز ہیں عمال ساریہ کی اور نیکی کی قبولیت کے لیے بنیاد شرط ہیں صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ تکیون سے میں قطاع کروں اگر کوئی نہ مانے انکار کرے کفر کرے تو اسلام تک ہی میری دعوت ہے اور اسلام لے آئے تو ختم ان کا معاملہ کہ ان کیا کر رہا ہیں دل میں کیا ہے یہ اللہ تک جانتا ہے اب بندے کا تعلق رب سے کتنا گھرہ آئے فرمائے کہ وہ حسابہم علی اللہ عز و جل کتنا ہے کہ توحید نماز زکاہ یہ تبطیم دے دی گئی کہ اس رحاظ سے دعوت دی جائے ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ یہ سوچ رکھتا ہے اور یہ بڑی غلط سوچ ہے باطل سوچ ہے کہ صرف توحید ہی کی بات ہوتی ہے تو اس لیے باتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں یہ غلط سوچ ہے توحید ہی مقصد زندگی ہے اگر آدمی کے پاس ساری نیکیاں ہیں پورا عمر نیکیوں سے بڑھائے روز وہ ملیونوں روپیہ خرش کرے اللہ کی راہے روزانہ ہزاروں غریبوں کو کھانا کھلے پوری عوام اور جنتہ کے خوب سوا کرے لیکن اس کے عقیدے میں اگر شر کہے تو جنت میں جائے گا نہیں جائے گا عبداللہ بن جداد پڑا مشہور آدمی تھا مکہ کا مکہ کے لوگوں کو بہت زیادہ کھانا پھینے کھلاتا تھا حج کے موسم میں سارے لوگ کی مہمان نوازی غریبوں کو پتلانا لیکن کفر پر پوچھا گیا اس کا کیا ہوگا تو آپ نے فرمائے کہ جہاں کفر کا جو حجر ہوگا ہے وہ اس کا ہوگا دنیا میں اس نے بھرائی کیا دنیا میں لوگوں نے اس کو بھرائی سے یاد کر لیا تیرہ سال تک مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے رہے تھے ہمارا توحید کا عقیدہ بڑا کمزور ہے دوسروں کو تو چھوڑیے کتنا کمزور ہے اس کی بات نہیں ہے جو اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں تو pemoon قót سال بہت کمزور ہے بہت ہی زیادہ کمزور ہے لا الہ الا اللہ کیا معارہ ہو گا اس کا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے رائق نہیں ہے یہ عام مانہ لوگ یاد کیے رہتے ہیں جبکہ درست کیا ہے لا معبود بحق الا اللہ اس کا معنہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں معبود تو میں立ے.. اللہ کے سوال کوئی معبود نہیں معبود بہت ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے حق اور باطل کی واقع ہے معبودِ برحق سے پڑھ لاتا ہے معبودارِ باطلہ تو بھرے ہوئے ہیں سماج اور دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کراب بھی اسی منحج اور اسی طریقے پر قائم تھے جو طریقہ نبی نے اپنے صحابہ کو دیا کہ پہلے توحید کی دعوت پھر نماز کی دعوت پھر زکاة کی دعوت اور اس طرح سے دوسرے کاموں کی دعوت دیتے تھے معاظم نجبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی یہ اسپیشلش کی اس بات کے تھے تخصص کیا تھا حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا آپ نے فرمایا کہ میری پوری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم معاظم نجبل کے پاس تھا سوشئے کتنی بڑے فقیع اور عالم تھے لیکن جب آپ نے یمن کا بیورنل بنا کر بھیجا تو یہ نہیں کہا جاؤ تو حلال و حرامی سے شروع کر دینا اس لیے کہ وہی تو مارا جو ہے نخصوص ہے اسی میں اس میں شریف شنئی کیا کہا یا معاظ اِنَّكَ تَعْتِي قَوْمًا مِنْ اَحْلِ الْكِتَامِ اے معاظ اہلِ کتاب کے پاس جا رہا ہے وہ تو نصارہ ہے وہ کتاب باری قوم ہے تولیت اور انجیل والے لوگ ہیں پڑھے لکے لوگ ہیں فَدْعُهُمْ اِلَا شَهَادَةِ اتران کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں وَأَنِي رَسُولُ اللّٰہ الایلللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا فَإِنْهُمْ أَدَعُوْکَ لِذَارِكْ فَإِنْهُمْ أَدَعُوْلِذَارِكْ اگر وہ اس تمہاری اس بات کو مان لے کہ چھک ہم اس قبول کر لیا تو پھر انہیں کہ دینا کہ اللہ نے دن و رات میں پاس وقت کی نماز فرض کی ہے اور اگر اسے بھی مان لیں تو کہہ دینا کہ اللہ نے تمہارے مالداروں پر صدقہ فرض کیا زکاة فرض کیا جو تمہارے ہی مالداروں سے دے کے تمہارے ہی غریبوں میں خرچ کی جائے گی یہ دعوت کی نبوی ترطیب ہے کہ پہلے ہر حال میں بندے کو توحید کی دعوت دی جائے پھر نماز زکاة روزے اور حج کا نمبر آتا ہے آج ہمارے ہاں توحید میں بھی کمی ہے اور عبادتوں میں بھی کمی ہے عبادتوں میں بھی چند موضوعات کو لے کر کے ساری دعوت کے فرح کی مخالفت میں ہو جائے یہی معاملہ ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا آپ کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے سر کو ٹوپی اور بیوڑی سے ڈھاکے رہتے تھے ایک رواز صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ رات کے حصے میں اٹھے کسی حصے میں اور آپ کے جسم پر ایک ہی رواز ہے سر پہ کوئی کپڑا نہیں تھا اور آپ نماز میں مشہور ہیں یہ گھر کے اندر کے ایک واقعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آئی پراتو تبرید کی ٹوپی کا اتنا احتمام کرتا ہے کہ وہ جالی ٹوپی بھی جالیدار اور پتہ نیپاس واری ڈکڑی واری مجیدوں میں رکھا ہے کوئی پڑھ رہا ہے تو پیچھے سے آکے سر پہ رکھ دیا یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ جب ثابت ہے پڑھ لینا تو پڑھ لینا چاہیے لیکن اب یہ بھی درست نہیں ہے کہ آدمی جان بھوش کر کے اپنا سر ہمیشہ کھلا رکھے ڈھکا ہوا سر عرب کے اندر وقار کی عرامت مانا جاتا تھا آدمی باوقار ہیں آج بھی سماج اور معاشرے میں دیکھئے جب کسی کو کرامت یا کسی کو تاج پہنانا ہوتا ہے کسی کو ایوارٹ دینا ہوتا ہے تو سر پہ پگڑی باتے جاتی ہے بڑے بڑے یونسی ہے جو کالیجوں میں بھی جو دگریہ دی جاتی ہے تو صدر جو موری آئیں گے پگڑیہ باتیں گے تصور کیا تھا تاج یا اس طرح کی چیزیں اسلام نے ہمیشہ سروں کو ڈھاگنے کا حکم دیا لیکن دامن بڑا وسی ہے اسلام کا ایسی پابندی نہیں لگائے کہ اگر کھلا ہوا ہے تو دماز باتی لگے ہیں وہ نہیں بہت وسی دامن ہے اب اس مساد کا اور چھوٹ کا اتنا بھی فائدہ بندے نہ اٹھائے کہ غلطی تصور لوگ کے سامنے پیچھا جائے تو یہ ہمارا خاص طور سے ہمارے حدیث نو جوانوں کا یا ہماری مجیدوں میں جو صورتحال نظر آتی ہے میں نہیں کرتا کہ آپ کی نماز میں خلال ہے کچھ نہیں کیونکہ شریعت نے بڑی آزادی دی ہے لیکن سنت کیا ہے آپ نے ہمیشہ کس بار پر عمل کیا اور امت کی آسانی کے لیے کبھی خورا بھی سا رنگ دیا تھا کہ امت پریشانی میں نہ پڑے اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کی نماز ہے اس کی عبادت میں کوئی خلال نہ پڑے لیکن کتنا بندنسی بہنسا ہر چیز میں پتہ لگا کہ سب کو اپنے علاوہ دیجئے لیکن خود اپنا عمل اپنی شکل اپنا لباس سنت کے مطابق نہیں بنا پاتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ نئی باتیں بتائیے بڑی بڑی باتیں بتائیے کیا وہیں پرانے کسی پیٹی باتیں بتاتے یہ بھی ایک سوچ ہے ہمارے نجوالوں میں یہ بھی باطن سوچ ہے یہ بھی اصل منحج سے تبدیلی اور انحراب ہے لباس کے سنسلے میں بڑی آزادی دی شریعت یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیرن یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور جب فخر اور غرور کی جب بات آئے گی اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا جو فخر اور غرور والا ہے یہ متکبر کو اللہ نہیں پسند کرتا تو صاحب اکرام میں سوال کیا کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو اس کا جو ہے جسم اس کا کپڑا اچھا ہو صاف سترہ اور اچھے تو قوالٹی کا ہو تو کیا یہ بھی فخر و غرور ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں جب اللہ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے اور وہ بندہ وہ نعمت استعمال کرتا تو انہا خوش ہوتا ہے دیکھو میں نے فراہ کو نعمت دیا بندے نے نعمت استعمال کیا پوری آزادی جیسا نباس چاہیے پہنیے بس ریشم کا نباس نہ ہو غیر قوموں کا نباس نہ ہو عورتوں کے لباس کے مشاہبی نہ ہو یہ کچھ اصول دے دی باقی جتنا قیمتی جس قوالٹی کا اللہ نے آپ کو ایسے دی اجازت دے دیا بس ایک پابندی لگا دیا کہ کہ تکنے سے نیچے لباس کا جو حصہ ہوگا وہ جہنم میں ہوگا یہ بھی فرما دیا کہ جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا لباس تکنے سے نیچے لڑھایا اور چڑھا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا نہ اس سے بات کرے گا یعنی بڑی وعید ہے اس کے لیے ایک اصول دے دیا آزادی پوری دے دیا لیکن اصول ضابطیں دے دیئے لباس کے سلسلے میں پہننے کے سلسلے میں خارے پینے کے سلسلے میں پوری آزادی دے دیا لیکن بس حرام چیزوں سے بندہ دور رہے یہی ہے ہمارا جو ہے ہماری شریعت کا حصہ یہی ہے مراج سرب یہی ہے دین کی دعوت کہ بندہ توحید پہ قائم رہے مگر توحید کو سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا بغیر نبی کے سنت کے بندہ توحید کو نہیں سمجھ سکتا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَّا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیراو آج سماج میں ایک طبقہ ایسا ہے جو توحید کو دوزیرو کر دے گا توحید والے توحید توحید چلا کر کے دوسری چیزوں نے گلدیا کر پیٹھتے ہیں ایک طبقہ کہ توحید کو ختم کر کے سیدھے نماز پر آ جائے گا اور وہ بھی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے نبی نماز اس کا ذکر کہیں نہیں ہوگا فرما بزرگوں کی نماز فرما کی نماز یہ بھی گمراہی ہے نماز صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے ایک طبقہ آور ہے جو نماز پہ تو بہت زیادہ زور نہیں دیتا ہے نہ توحید پر زور دیتا ہے بس بزرگوں اور اولیاء سے محبت پر زور دیتا ہے کہ بس جس کے ساتھ جس سے آدمی محبت کرے گا اسی کے ساتھ چندر میں ہوگا عدیس میں ہے نا کہ جس کے ساتھ بندہ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا اس میں کوئی شنگ نہیں کہ محبت جس کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے ابو طالب نے اللہ کے نوے صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کی تھی یا کرتے تھے کوئی اتنی محبت کرتا تھا کتنا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ تم اپنا کام کرو پرورش کی ابو طالب کو نبی سے سچی محبت تھی لیکن نبی کی دعوت اور نبی کا عمل انہوں نے نہیں قبول کیا پوشا گیا کہ وہ بڑی آپ کی خدمت کرتے تھے سیوا کرتے تھے سرپرستی کرتے تھے ان کا کیا حصہ ہوگا کہاں ہوں گے تو صحیح مسلم کی بڑی مشہور رواتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوگا وہ جہنم کی بلکل چھچری جگہ پہ ہوں گے ایسی جگہ چیزے سمدھا رہا ہے کہیں چٹان ہے کہیں پانی ہے کہیں گارائی ہے تو ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ پانی آگ نہیں ہوگی وہاں پر ہوں گے اور ان کے پہر میں آگ کی جوتی اور آگ کی توپی سر میں پہنا دی جائے گی یگلی من ہما دماغ جس سے ان کا دماغ اور جسم کھولتا رہے گا اور اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے بیچ و بیچ میں ہوتے سوچیے ہلکہ عذاب کس کو ہوگا جس کو نبی سے سچی محبت تھی مگر نبی کا عمل اور نبی کی دعوت کو ہنے نہیں اختیار کیا یہ میرے بھائیوں یہی دین ہے کہ نبی سے محبت بھی کی جائے اور نبی کی دعوت سے بھی محبت کی جائے دعوت کو خبول کیا جائے صرف محبت یا محبت کے نام پر اسرکوز منع لینا اگر یہ کافی ہوتا تو ابو طالب جیسی محبت آج پوری دنیا مل جائے نبی سے جو محبت وہ کرتے تھے کوئی نہیں وہ حسدہ کر پائے گا لیکن آپ کی جو دعوت تھی آپ کی دعوت کو انہوں نے نہیں قبول کیا جس کی ویسے اللہ نے ان کا یہ مقام رکھا ابو الحبی کو لے لیجی ابو الحب نے نبی سے محبت میں توبیہ کو اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ آزاد میں تقمیم ہو گئی حالانکہ نبی سے محبت کیا نبی کی دعوت کا سب سے بڑا دشمن تھا تو اللہ نے کہا کہ سیاس الانہ رمزات الہب وہ تو شعر والی بھڑکت ہوئی آپ میں جالے گا کون ابو الحب تو نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے لیکن یہ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب نبی کی دعوت سے اور نبی کی سنت سے اور عمل سے سچی محبت کی جائے تب چاہے کر کہ ایمان مکمل ہوگا ورنہ ایمان ادورہ ہے آج مشرقین بھی کفار بھی یہ بھی اللہ پر ایمان لکھتے ہیں اور یہاں تک بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس وقت موجودہ زمانے کے جو مشرق ہیں ان کا شرق اس زمانے کے مشرقین سے زیادہ خطرناک ہے سخت ہے دلیل قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے سمندر کے سفر کے لیے کشتی ہشکولے کھانے لکھتے جوبنے کے قریب ہوتی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے اور جب وہ کشتی سمندر کے کنارے پر آگر لگ جاتی تو پھر اگر اللہ کو بوتوں کو اپنے پکارنے لکھتے تھے مصیبت میں وہ اللہ کو پکارتے تھے آج موجودہ دور میں شرق کی خطرنائی کی کا یہ عالم ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی بندہ یا غوثالمدد یا خوادالمدد جاریت و دچمن کین Howlu بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی ذہو اللہ کو پکارتا تھے یہ کتنے خطرنائخ شرق ہے مکہ کا مشرق کم از کم مصیبتوں میں اللہ کو ویاد کرلیتا تھا یہاں مصیبتوں میں بھی بندہ ذہر اللہ کو پکارتا تھا یہ شرق زیادہ خطرنائے ہے اللہ فرماتا ہے حضیث Ogresi میں اگر کوئی کسی بندے کو دیتا ہے وہ شرک کرتا ہے تو کہہ دوں گا کہ اس کو چھوڑ دیتا اب کہوں گا کہ جاؤ یہ عمل جس کے لئے تم کر رہے ہو اسی سے اس کا بدلہ لو اس سے اس کا بدلہ نہیں پاؤ گے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدَا حکم دیا کہ محجدِ اللہ کے لئے ہیں اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ بکارو فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّيرِ اللہ کو خلوصِ دل سے بکارو یعنی دعا کرو حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ دعا کرے اللہ سے تو وَأَنْتُمْ مُخْلُونَ لِلْعِجَابَةِ پورے یقین کے ساتھ تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا قبول نہیں کر سکتا اور وہی ہمیں دینے والا ہے اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو نوازنے والے ہیں یقین کے ساتھ بندہ دعا کرے اور یقین جتنا فختہ ہوگا تاثیر بھی اتریہب ہوگی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب توحید پر اللہ نے اتنا زہر دیا سارے انبیاء کو اسی لئے بھیجا صحابے کرام بھی اسی نحج پر قائم تھے تو آخر یہ ہمارے سسٹم میں تبدیلی کہاں سے آگئی کیسے لوگ شرک پر چلے گئے کیسے لوگ گناہوں میں لطپت ہوگئے یہ چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں اس کا جواب یہ ہے پہلے نمبر پر کہ بندہ اپنی مجلسوں میں یا اپنی زندگی میں جب عقیدے کو یا توحید کو کم دن جاتی تو یہی توحید کے زوال یا عقیدے کا فساد ہے مثلا کسی جگہ لوگ جمع ہیں اب آپ سوچیں توحید کی بات ہوگی تو لوگ ناراض ہوتا ہے ایسا کہیں محمد یہ موضوع منت چھڑی ہے آخرت اور جنت جہنم وغیرہ کے زمین کیلئے کافی ہے یہ پہلا مرحلہ آئے عقیدے کے فاسد ہو دیگئے آغاد ہے ٹھیک ہے کہا جا سکتا ہے کہ توحید کی دعوت کو اسلوم میں پیش کیجئے نیا اسلوب یا پیارا اسلوب جو لوگوں کو برا نہ لگے ہر آدمی کے اسلوب الگ الگ ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ توحید کی دعوت کو چھوڑ دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دیا ایک اور چیز دیکھیں کہ بعض دفعہ بندہ دین میں تبدیلی کر دیتا ہے اور جب اس کو حق کی طرف برائے جاتا تو سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے مسئلہ عبداللہ نے مسعود علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں ایک شخص پیدا ہوگا پرورش پائے گا بڑھے گا جوان ہوگا اور وہ بیجاتوں پر ہوگا جب اسے سنت کی دعوت دی جائے گی تو کہے گا دیکھو فراہ آدمی فتنہ پھیلا رہا ہے سنت کو بدلنا ہے دین کو بدلنا ہے حالکہ دین بدلنا جا چکا ہے دین بدلنا جا چکا ہے اسے صحیح دین کی دعوت دی جاتی ہے یہی محملہ آج ہے اللہ نے ایک دین دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتْتَمِعُو ایک سرات مُسْتَقِيمًا اسی کی پہلویں کرو اب بعد میں ایک جمعان آئے کہ امت کو دین کے نام پہ چار چکڑوں میں مانٹ دیا گیا عربی شاہ پیمانی کی انگلی اس کے بعد ایک حصے کو نقشبندی سہرورتی شیستی قادری پچھ رفی دیڑا لے یعنی ایک ایک فرقے کو دلتر چکڑوں میں مٹا گیا اور اس کے بعد جب کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ بھائی دیکھو انبیاء کی جو دعوت تھی توحید اور سنت ہے یہ فرقہ بندی اسلام کے خلاف ہے تو آج کتنی تیزی کے ساتھ اس کو فطرہ کہا جا رہا ہے کتنی تیزی سے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے تبدیلی ہو چکی لوگوں نے دین کو چکڑوں میں مات دیا اب اسی چیز کی طرف پلٹنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ لوٹو اس جماعت کی طرف جس کی ہر شوالے نے آسمان سے سراہنا کی ہیں فضیلن بیان کی کہ بِنَ الْمُمِنِينَ الْعِجَانُ صَدَقُ مَا حَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ یعنی مومنوں میں وہ رجال وہ افراد وہ اشخاص کار جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عدو پیمان کو پورا کیا مِرَهُمْ مَرْقَدَا نَحْبَر وَمِرَهُمْ مَنْ يَتَذِرْ کچھ تو ایسے ہیں کہ اللہ سے کیے گئے عدو پیمان میں اپنی جان کو مل کر بیٹھے کچھ ایسے ہیں جو انتجار میں ہیں لیکن دیر میں کوئی تقدیلی نہیں کیا عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا موقع تُم پر آسمان سے پتر برسے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے فرمایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا تو پھر امت میں سے کسی کے بھی فرمان کی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے اسے قبول کرنے کی لیکن جب نبی کا فرمان ہے نبی کے صحابہ کا فرمان ہے تابعین کا ہے تو بہت بہت خوش نصیبی ہے اب قرآن یا سنت کے مقابلے میں اتحاد اتحاد یہ امت اور صلات مستقیم کے مقابلے میں کوئی فرقہ بندی گھر و بندی شخصیتوں کی جب دعوت دے تو کہا جائے گا کہ اصل میں فتنہ ہو چکا ہے تبدیلی پیدا ہو چکی ہے اب اس تبدیلی کو صحیح چیز کے تر لانا ہے یہی دین ہے اور یہی صلات مستقیم ہے اور آج جو مسئلہ کی تأثب ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو حیثیت عرب میں عرب میں مشرقین الگ الگ حصوں میں بٹے ہوئے تھے ہر قوم کا الگ الگ معبود تھا اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں تأثب سے کام نہیں دی میرا معبود ہے تمہارا ہے اور الگ الگ ان کے بیرے لگتے الگ الگ تنظیمیں تھے ان کی جس طرح کل عرب کے لوگ اپنے معبودوں کے بارے میں سخت تأثب رہتے تھے آج اسی طرح ہمارے سماج کے اندر لوگ اپنے آئیمہ اماموں اور بزرگوں کے بارے میں بھی وہی تأثب رکھتے ہیں کہ نبی کی شاہد میں تو گستاخی چل جائے گی صحابہ کو گناہ بھلا کر دیں گے لیکن کوئی ان کے امام یا پیر یا پادری یا بھولت کو بھوش نہ کرے پائے یہ وہ ذہنیت ہے جو انسانی فکر کے زوارت کی علامت ہے اور مسلم قوم کی تباہی کی علامت ہے جبکہ ہمارے نزدین سب سے قیمتی شخصیت اس سرزمیر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہم اپنی جان اور مال کو تباہ ورباد ہوتا دیکھ لیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک معمولی گستاخی کو بھی ہم گوارہ نہیں کرتے یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہمارا مند ہے خبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جب حاسی کے بھندے پہ لڑکایا گیا تو ایک مشرق کان میں آ کر ان کے کہتا ہے کہ خبہ اب تو تم سوچ رہے ہوگے کہ تمہارے جگہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو تمہارے جان کر جاتی تو حدت خبہ کو پتا کہ ابھی رسی کھی دے گے تمہارے جاؤں گا کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ ہمارے نبی جس جگہ موجود ہیں اسی جگہ اگر آپ کو ایک کاٹا چمانے والی بات ہو اور اس کے بدرے ہماری جان لے جانے والی بات ہو تو ہم کہیں گے کہ ہمارے آقا کو کانٹا نہ چمائے جائے اس کے بدرے ہمارے جان لے لی جائے یہ ہیں منحج یہ ہیں نبی سے محبت لیکن آج میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں اور بروزدوبوں سماج اور ماجرے میں دیکھو کہ سنت کی توہین ہو جائے قرآن کی توہین ہو جائے لیکن انسان اپنے پیروں یا اولیاء یا بذرگوں ان کی توہین کو نہیں بیت برداشت کرتا یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے احترام سمکہ کیا جائے گا ہر بدر کے قابل احترام ہے کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم اگر وہ بڑا ہے تو اس کا بھی احترام کیا جائے گا لیکن دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہی حرف آخر ہے احترام اپنے جگہ ہے لیکن اتباع اور پیروی کے بارے میں بڑا اہم حصول اللہ نے دے دیا اور یہ بھی فرما دیا یہ اللہ کی نعمت ہے کہ کچھ چیزیں محبت کی ایسی ہیں کہ پوری زمین میں چکلی چیزیں ہیں اور یہ خلچ کر دیا جائے تو بھی وہ محبت نہیں حاصل ہوگی جو محبت لا الہی لالہ ورحمد رسول اللہ کے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے محبت یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی اور عطا کی جانے والی ایک بڑی نعمت ہے لیکن کتنی بدنصیبی ہے کہ یہ محبت آج تاثب کا شکار ہو گئی قرآن اپنی جگہ موجود ہے لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن چھین کر کے ان کو مزرگوں کے لکھی وہی کتاب دے دی گئی کہ چلو اس کو پڑھو سبو شام ایک طبقہ ایسا ہے کہ ہاتھ میں تو قرآن ہی رکھتا ہے لیکن اس کی تفسیر اپنے اقل اور دماغ سے کرتا ہے یہ بھی حلاقت کی آرامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اس کی تفسیر کے مکمل تفسیر کے ساتھ اپنے صحابہ اکرام کو دیا ہے ایک ایک آیت کی تفسیر موجود ہے محفوظ ہے کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ نہ ہو میرے بھائی اور دوستو بڑے سے بڑا مجمع ہو چاہے وہ منکر کا مجمع ہو چاہے وہ میرا لگے چاہے درگاہوں کا میرا ہو چاہے کوئی اور میرا ہو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مجمع سے فائدہ اٹھائیں ایک طبقہ کرتا ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں جانا چاہیے وہاں ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے مان لیا آپ کی بات کروست ہے لیکن کیا ان میں اگر کوئی دعوت کریے جائے تو کور منا کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقار میں جو بازار بکتا تھا بازار حقار طائف کے راستے سے جب آئے گے تو اب تو وہاں کوئی آفادی نہیں ہے لیکن گوڑ لگا گی بازار حقار میدان تھا میلے میں اوڑ بیل بکریاں غلام لوڈیاں سب بکتے تھے میلے میں ساری چیتیں بکتی ہیں کشتیاں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا تھا دنیا اپنے کام میں مسروع پہتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے خاموشی سے اس مجمع کو دعوت کے لئے استعمال کرتے تو آج کوئی مجمع یا بھیڑ ہمارے سامنے ہو تو اس پہ تاجب یا تفسریں کی ضرورت نہیں ہے ہماری بھی پلانی سنت کے مطابق ہونی چاہیے کہ ہم اس بھیڑ میں دین کی اور سنت کی دعوت کیسے پیش کرتے چاہے لیٹیچر کے ذریعے چاہے شخصی ملاقات کے ذریعے لیکن ہمارے سوچ نہیں بھیڑ مجمع تو بلے جمع کر لیں اس سے بڑی بدرسی بھی یہ ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے مسلمانوں کا لیکن توہید کی واضح باتیں نہیں کر پا دے لوگ پچھائیں یہ بھی آج ہمارے سماد المہاشرے میں تو یہ کتنی خطرناک تقدیلی ہے منحج اور طریقے کی تو انسان کی تباہی کی علامت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں مشرق آج اسلام کے بارے میں جو غلط پرم پہ گنڈا کر رہے مثلا اسلام کے بارے میں یہ ہے کہیں بھی آج کا جو امنیزی میں جو میڈیا میں مسلمانوں کی تشریر ہوتی ہے کہ ایک مسلمان ہے دس بندرہ بچے دکھا دیں گے چار پانچہ عورتیں دکھا دیں گے یہ مسلمان ہیں یا اسی طرح سے خنجر قطل خون جو ہے خون میں لتا پتا لک پت انسان یہ اسلام کی تصویر یہ اسلام کی منفی تصویر پیش کی جا رہی ہے قرآن کی منفی تصویر پیش کی جا رہی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں ان تمام کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالی دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے ٹھیک ہے منفی تصویر پیش کرو منفی تصویر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی پیش کی گئی جا فرے تیار نجاشت جا فرہ دلانو اور صحابہ اکرام کا جو قابلہ نجاشت کے دربار میں گیا وہاں بھی مشرقین نے اسلام کی منفی تصویر پیش کی غلط تصویر پیش کی لیکن انہوں نے کیا کہا آجزی نہیں اختار کیا بلکہ اپنا موقع بیان کیا کہ ہم یہ ہیں اور ہماری دعوت اور ہمارا طریقہ یہ ہے تو اللہ نے جس کو جو صلائیت دی ہے جو علم عمل یا عقیدہ یا مارو دولت دیا ہے اس کا استعمال کیا جائے کہ اسلام کی صحیح تعبیر و تشریح ہم غیر مسلموں میں بھی پیش کر سکے اسی طرح سے عقیدے کی تعلیم کا احتمام آج خاص طور سے اچھی تعلیم کے لیے آلہ کولیٹی کے لیے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے چاہے وہ بشنی کا سکول ہو جائے کسی کا ٹھیک ہے آپ کا جو سرے پاس ہے گورنمنٹ کا پڑھانا ہے آپ کو تعلیم لینا ہے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا پڑھائیے جو چاہیے پڑھائیے لیکن عقیدے یا منحج کا جو سرے پاس ہے ان اسکولوں میں آپ کے ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں اس کا خاص احتمام کریں اس کتاب کو نہیں پکل سکتے لیکن کم اپنے بچے کے ذہن میں یہ چیز بٹھا سکتے ہیں کہ صحیح یہ ہے غلط یہ ہے وہ جنبی نہ کریں بچہ آپ کو کلاس میں بننے دوسرے بچوں کا وہ ایک مزاق بن جائے گا مگر یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ عقیدے اور منحج کی سلامتی کی انفکتر کریں جہاں طاقت ہے ہمارے پاس وہاں طاقت کا استعمال کریں مثلا آپ کسی گاؤں کی بڑے ذمہ دار ہیں آپ کے گاؤں میں عقیدے کا فساد ہے کتاب کی قرابات ایک بڑی رقم آپ ان کو دے رہے ہیں تعاون کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ضرورت نہیں ہے صحیح چیز یہ ہے آپ مزید ان کا تعاون کریں لیکن آپ اپنے مال کو عقیدے کی اشعاط اور سلامتی کے خالد استعمال کریں ایسا نہیں کہ جو آئے تعریف کرنے اس کو اٹھا کے دے دیا نہیں میرے بھائیوں اللہ حال کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے کب آیا کہاں خرچ کیا اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان اس عقیدے کی صحیح تعلیم تیرانا اور اپنے اولاد اور اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنا کیونکہ تبدیلی ایک دیل میں نہیں ہوتی تبدیلی ایک عرصے کے دھیرے دھیرے تبدیلی ہوتی ہے یہ ہے وَمَا بَدْدَلُ تَبْدِلَ کہ جو منحج جو راستہ صاحب اکرام کا تھا اس پہ چلنا یہی مطلوب ہے اور اگر راستے سے ہٹ گئے بدل دیا مقصد زندگی کو تو یہ ہلاکت و دباہی کا راستہ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی حفیظی کو اپنانے عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق ادا فرمائیں اور سنت سے محبت کرنے سنت کی دعوت دینے اور اس کو پھیلانے کی توفیق ادا فرمائیں بیدتوں کو مٹانے کی توفیق ادا فرمائیں اور جو راستہ اللہ نے اپنے انبیاء رسولوں کو دیا اس میں صحاب اکرام رضی اللہ عنہ میں چلے ہمیں کی اسے راستے پر چلائیں آمین وَصَلُّ اللَّهُ عَلَى نَبِيَّ مُحَمَّدْ وَعَرَى آلِهِ وَصَحْبِيَ الْمَحِيلِ وَصَلُّ اللَّهُ عَلَى نَبِيَّ موسیقی 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 اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو پہنئے کوئی اس میں بابندی نہیں ہے پوچھا گیا کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو اس کا نباس اچھا ہو تو کیا یہ بھی ضرور ہے تو آپ سے نے حسن فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت کو استعمال کرتا ہے تو آپ نہانا پہنے چاہے سستہ پہنے کہ انسان کی چوائز پہنے اچھا استاد ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ملاقات بھی تھی تب دیکھے کہ ان کو یا نہیں دیکھتا کیا تھا نہیں کسی صحابی سے ہمارے پر حمددہ لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی اسی حجر میں اپنے پیدائیش ہوئی اور جو آخری صحابی دنیا سے نقصت ہوئے اپنے یا بیانتے رنمک شوران میں کانسا آتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی یعنی تھے اس طور میں صحابہ لیکن صحابی سے ملاقات نہیں تو جب ملاقات نہیں تو تابعی نہیں ہوگئے مثلا ایک بڑا عالم ہندوستان دنی مہمان لوگ کی بانانس میں ہے آپ ممائی میں ہو آپ نے ملاقات نہیں کیا ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے ہم اثر ہوگئے تو امام ابو حنی پر حمددہ لے اس دور میں تھے مگر کسی صحابی سے آپ کی ملاقات نہیں صحابی اس سے تھے ان کے دوانے دنیا میں تھے جی کتے صحابی سے کہیں بیس لکھا کریں چار لکھا کریں الگ الگ اقوار ہیں لیکن اتنا ہے کتے گنتی نہیں بلضبط گنتی یہ نہیں اسی لئے اقوار دعایت بیس تیس چار تاکہ کسی کو حتمی نہیں ہے کیونکہ دنیا کی آج جیسے صورتحال نہیں تھی اراق میں تھے ہیں شام میں ہے مدینہ میں تو بس تھے اتنا ہمارا عقیدہ ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ یہ بغداد میں رہتے تھے اراق میں جی بیعت کے بارے میں کہا ہے کام بیعت بیعت کے بارے میں بیعت اگر اسلامی خلیفہ ہے اسلامی نظام امارت ہے اسلامی سلسلت ہے تو بیعت کی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو گے شرک نہیں کرو گے اللہ کے سوا کسی کے بہت نہیں کرو گے اور جو حکم ہو جہاں مالک قربان کرنے کا جان کا ریشے نہیں ہٹو گے اور یہی سلسلہ آپ کے بعد بھی صحابہ کرام میں بھی تھا کہ مسلمانوں کا جو علی امر ہو امر ان مومنین اس کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے وہ ایک حکم بنا کے طور پر سب کو لے کر چلتا ہے اب یہ شرعی بیعت ہے شرعی امیر ہے یہی کسی امیر کے بارے میں کہا گیا کہ چاہے وہ ملان بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی پہر بھی کرو گے اللہ علیہ وسلم باہرین امر بینکم یہ وہی امیر ہے اب یہاں جو سلسلہ ہے چشتیاں نقشبندیاں قادریہ سہروردیاں سلسلے اور ان کے امیر ان کے ہاتھوں پر بیعت اسی طرح سے پگڑیوں میں بیعت کسند میں لے ایک سہب بیعت قرارہ رہے تھے مولانا انعام صاحب کے ہاتھوں پر زکریہ صاحب انعام صاحب اندیائز صاحب پر بیعت کرا رہے تھے مولانا انعام صاحب کے ذریعے اقرار کر رہے ہیں سی دس لاکھ کا اجتماع بیعت کیا میں نے مولانا اندیائز صاحب پر انعام الحسن کے واسطے سے تو وہ دس لاکھ کا مجمعہ ایسے ہی کرنا باقادرکار دیکھا میں نے یہ خرافات اس طرح کی بیعت کی شریعت میں گجائش نہیں ہے یا جو صوفیہ والی بیعت ہے درگاہوں والی کہ وہ قادرین سلسلہ ہے نقشبندی یہ سب خرافات ہیں اسلامی شریعت میں اس کی گجائش نہیں ہے ہاں جو اسلامی نظام خلافت ہے اسلامی عمارت ہے اسلامی سلزنت ہے اور اس کا خلیفہ اور اکمر آئے اس پر بیعت کی جائے یہی مسئول ہے تبا تابیت ہے اور کچھ بچھنا ہے مانیلی کی پچھے نواز پڑھ سکتے ہیں خلالísよね خلافر یہ having آپ کو کیا ہے نہیں لوگ جو جب مجد ہے مجد ہے مجد ہے مجد ہے مجد 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 pan مجد صحیح منحج کا اور اگر محجد قریب میں نہیں ہے تو کسی محجد میں چلا جائے نماز پڑھ لے تو بھی درست ہے نماز ہو جائے گی امام کے بارے میں اگر یقین ہے کہ کھلا ہوا شرک نہیں کر رہا ہے کھلا ہوا شرک کر رہا ہے تو نہیں نماز پڑھیں گے احتیاط کریں گے اور جہاں تک برینوی کے پیچھے آپ نماز پڑھنے کا فتوہ پوچھتے ہیں وہ تو بور لگائے رہتے ہیں کہ وہاں پر چاہیے بورٹ لگا ہوا دیکھئے اس طرح کا جملہ کی خیریت ہوگی یا انجام بغتنے کے لیے تیارے بہت سبردہ زمکی ہیں تو تمام کے بعد اس سوال یا فتوہ کوئی کام چلنے والا ہے آپ اپنا احتمام کیجئے اور اگر کبھی ایسا ممتہ آگیا اور امام کے عقینے میں بدا ہوا شرک نہیں ہے تو نماز پڑھیں گے تو انشانک کوئی حرین نہیں ہے درستہ ہے نماز اور اگر کھڑا ہوا شرک ہے امام کے عقینے میں تمہاراں اس ہی کی نماز نہیں ہے تو آپ ہی کیسے ہوگی؟ مستر مولانا میں کونہ میں تھا تو ہاں بیمان نگر میں وہاں کوئی یادیتش کے مسجد میں کہیں دیکھا بھی نہیں سنا بھی ہوں تو مجبوری مہم کو تو وہاں پڑھنا ہے دیوبندی کا تھا جاتی لوگاں بھی تھا لیکن دیوبندی ہمیں پڑھ سکتا ہے تو وہاں پہ کئی جگہ تا ہے تو اس جگہ پہ مجبوری پڑھنا ہے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہے کسی کے اندب تو اس کے پیشے نماز نہیں یہ اصول ہے اب آپ خود جانے کی کس کا کفر ہے کس کا شرک کیسا ہے کس کا قردہ کیسا ہے یہ جواب شریعت کا یہی جواب ہے سلسلہ شیر کی کتابوں میں شرک ہے کہ اندیسی امام کے بارے میں ہم جانتے نہیں تو نہیں جانتے تو پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی آپ دیکھیں اگر ہمیں اچھی قوارڈی کا رشتہ ملتا ہے اگر وہ مشرک ہے ایک تافیل ہے تو پھر رشتہ کیسے کرتے ہیں فترہ کی حد تک صرف دین کو محدود نہ کیا جائے جس سماد اور گوانشرے میں اگر وہ مشرک ہے تو رشتہ کیسے ہو رہا ہے مشرک سے تو نکاہ ہی تو اسے نہیں لیکن سارے لوگ کا شرک ہے سارے لوگ کا فساد ایک جیسا نہیں ہوتا تو اس سلیم ایک دام شریعت کے دامن بڑا واسی ایسا نہیں کی پیلکل نائی بابندی اپنے کسی پہ مسلمان میں سمجھو یہ تو بہت ضرور چیز موسیقی اسلامک انفرمیشن سنٹر پچھلے دس سالوں سے الحمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے ممبئی میں تین دعویٰ سنٹرز کرلا اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیوٹیز کے ذریعے جیسے دعویٰ ڈیس، مہانہ مجلہ، نصیحہ ٹی وی، نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ سترہ اسلامک سٹڈیز کورسز، تین اسلامک ویب سائٹز، دو مسجد مصباح، آئی آئی سی کا بہنوں کا شعبہ، بچوں کے پروگرام، دعویٰ ٹریننگ، قرآنک ارائبک کلاسز، ہفتہ واری دروس سارے سنٹرز پر ہفتہ واری اجتماد ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر سالانہ بڑے اجلاس، اسلامی کتاب چھے اور پیمفلیٹس اسلام ہیلپ لائن نصیحہ موسیقی موسیقی